کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے سواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا محرم ابھی شروع نہیں ہوا اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے پر جھوٹ باندھا ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منصوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے آپ کا جھنڈا کالا تھا ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا اس میں خلیفہ اللہ مادی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا یہ دیس نہیں مسند آمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی یہ نہیں ان کو پتا اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی تیال سیگ یعنی پرشین امپائر کا کالا جبا جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے وہ نکالا اسمہ بنت ابی بکر نے اور انہیں کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی ان کی بفاد کے وقت میں نے لے لیا نبی الاسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں یہ صحیح مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں آپ کا کرتہ بھی کالا اور کالی کملی والے جو نات تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہیں وہاں ہی کالا رنگ نظر آتا یعنی رسول اللہ کا کرتہ بھی کالا آپ کی چادر بھی کالی پگڑی بھی کالی آپ پیچھے کونسی بات رہ گی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں ہم عائشہ ہی کہتی ہیں نبی الاسلام نے ایک دفعہ کالی چادر اڑی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ اتنے میں حسن ابن علی آئے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی پھر سیدہ فاطمہ پھر سیدنا علی اور نبی الاسلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور ام عائشہ یہ منظر دیکھ لیا اور حضور نے کہا اے نبی کے گھر والو اللہ تو صرف اتنے ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترا کر دے اسے حدیثیں کسا کہا جاتا ہے چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیعیوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے تو کالہ لباس ضرور پہنے میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے اور لوگ پہنتے ہیں آپ تو لوگ زبردستی ہمارے پاس ایک بھائی آئے جو پہلے وہابی تھے یعنی اہل حدیث وہ وہابی مولانہ کی مسجد میں لاہور میں وہ جو گلے پھاٹنے والے دو بھائی ہیں ان کے بیچھے جمعہ پڑھتے تھے وہ یہاں آئے وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعہ میں پہلی صف میں محرم میں جو ہیں کالے کپڑے پہنے کے بیٹھتا ہوں تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تغلیف ہوگی یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے ہم کوئی غلام ہیں ہاں اب یہ ہمیں absolutely not کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کل تک تو یہ غلام تھے آج یہ کالے کپڑے پہن کے absolutely not کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے تو یہ کیسے ہو گیا ہے کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے دس دن یہ کالے کپڑے پہن کے اور جتنے جمعہ آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صاحب میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کی ہو گیا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آڑ بھی دلیر ہیں اس زمانے میں بھی دلیر تھے اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے آڑ بھی بزدل ہیں جررت نہیں ہے کہ پوچھ لیں پوچھیں گے تو کیا ہوگا اگر نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے ممبر سے نہ اتار لیے جائیں نیجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں وہ میں نے بتایا نا کہ نیجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں آئینی طور پہ تو پرائم نیسٹر سربراہ ہے اس ملکہ اگر آپ سامنے آگے بولیں گے تو آپ کے خلاف پیٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں سامنے آگے کریں گے تو لوگ ہیں کہ اے منکرین حدیث اے پرویزیو اے رسول اللہ کے گستاخوں حدیثوں کا انکار کرتے ہو سمجھائے آپ کو اس لیے ان کی جوڈیشنی کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے اور خواست کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے